اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیاں کو سوالیاں کیسے بنایا جاتے ہیں سوال دو طرح کے ہوتے ہیں جن کا جواب ہم ہاں یا نہ میں دیتے ہیں اور دوسری طرح کے سوال ہوتے ہیں جن کے جواب میں وضاحت دی جاتی ہے تو ابھی ہم پہلا دیکھتے ہیں کہ ایسے سوال جن کے جواب میں ہم نے یسر نو کہنا ہے تو ہاں یا نہ کہنے کے لیے دو حروف ہیں جنہیں ہم حروف استفہام کہتے ہیں یعنی سوالیا حروف وہ آ ہے اور حل ہے یہ ہم جملہ اسمیاں کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور اسے جملہ اسمیاں سوالیا بن جاتا ہے یہ حروف استفہام جب ہم جملہ اسمیاں میں داخل کرتے ہیں تو جملے میں کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی بہت سمپل ہے یہ یہ دیکھیں اس کی ایکزیمپل سے کیا زید نیک ہے آ زیدن سالہن جملہ اسمیاں تھا نا زیدن سالہن اس سے پہلے آ لگا دیا اب جواب میں ہے کہ ہاں وہ نیک ہے نام ہوا سالہن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نام زیدن سالہن اسی طرح سے کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں یہاں پہ دیکھیں بن تانی سادی کو تانی دو کا عدد ہے تصنیہ ہے آگے جمع ہے لیکن جمع مونس ہے مؤلی ماتو اور جالی ساتن ہم ان کی تھوڑی سی ایکزیمپلز کر لیتے ہیں حل کے ساتھ دیکھیں قرآن پاک کی کچھ ایکزیمپلز حل اتا علال انسانی اسی طرح سے آپ آ کے ساتھ دیکھیں آ انت یوسف آ الہن ما اللہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس ایکزیمپل میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا بلیدہ سے نکالا تو آ اللہ خیر آ ارباب متفرکونا خیر علیس اللہ بی احکم الحاکنین یہاں پہ دیکھیں جو آلا لکھا ہوئے یہ دو حروف کو جوڑ کر بنایا ہوئے آ اور لا دراصل آ تو حرف استفام ہے اور لا جو ہے وہ حرف نفی ہے جس کا مطلب ہے نہیں لیکن بعض اوقات یہ لا جو ہے یہ حرف تمبی بن کر بھی آتا ہے اور وہاں پر پھر اس کا مطلب ہوگا خبردار اگار ہو اسی طرح سے یہ بھی دو حروف سے مل کر بنا ہے آ اور لم اب یہ دوسرا سوال ہے جن کے جواب میں وضاحت چاہیے ہوتی ہے تو ایسے سوال جن کے جواب میں وضاحت چاہیے ہو ان کے لئے ہم اسمائیں استفام استعمال کرتے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں ماں کیا یہ غیر آقل کے لئے استعمال ہوتا ہے من کون یہ آقل کے لئے استعمال کریں گے کیفہ کیسا این کہا مطا این کب مطا نصر اللہ کہاں سے کیوں کہ این کونسا این جو ہے یہ آپ نے خاص مداف میں بھی پڑا تھا یہ فلی فلیکسبل اسم ہے این 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 جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام اسمائیں استفام جو ہیں وہ مبنی ہیں نون فلیکسبل ہیں اور اس کے علاوہ وہ نکرا بھی ہیں تمام اسمائیں استفام نکرا ہوتے ہیں اسی طرح سے کم ہے یہ ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں سوال کے طور پر بھی اور خبر کے طور پر بھی اگر یہ سوالیا بن کر استعمال کیا جائے تو اس کے بعد والا اسم واحد ہوگا نکرا ہوگا اور منصوب ہوگا یہ دیکھیں واحد ہے نکرا ہے اور منصوب ہے اسی طرح سے اگر کم خبریا کے طور پر استعمال ہو تو اس کے بعد والا اس حالت جر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے عموما ہم من لگاتے ہیں یہ دیکھیں من نبیین پھر دیکھیں من جنت اس میں دیکھیں من القرونی ان میں سے کچھ کی اگزیمپلز ہم دیکھتے ہیں من من زلدہ زی یاشفو اندہو اسی طرح سے آگے ماں کی اگزیمپلز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غیر آقل کے لئے استعمال کرتے ہیں ماں لیلت القدر اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو یہاں پڑھ کے بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آگے ہے کیفا کیفا فعال رب کا اسے آگے ہے آئینہ اور اس سے آگے ہے مطا مطا نصر اللہ اور اس سے اگلا اس میں آئینہ یہ آپ کے سامنے کچھ اگزیمپلز دے دی ہیں اسمائے استفام کے ساتھ قرآن پاک کی یہ بھی پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اس استفام کے شروع میں اگر ہم حرف جر لگا دیں تو اس کے میننگز میں ذرا تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے یہاں پہ حروف جارہ دیئے میں ہیں اور دوسری طرف اسمائے استفام دیئے میں ہیں تو ان کی کنسٹرکشن آپ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ہے اس میں بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ سامنے ڈسپلی ہوا ہوئے آپ دیکھ لیں یعنی یہاں پہ لی اور ما جو ما کا علف ہے وہ اڑ جاتا ہے لی ما فی اور ما میں بھی فی ما من اور ما میں بھی ممم ان اور ما میں بھی امم لی من لی من من این الہ این الہ مطا بکم ابلی لیسن تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ